نمشکار سماغت ہے آپ سبھی کا سپورٹس فیکٹ میں میں ہوں اجیٹ ہکو آئی پیل دوہزار بائیس کی تیاریاں تیز ہیں ستہائیس مارچ سے سیزن پندرہ آئی پیل کا آغاز ہو جائے گا اس سے پہلے میگا آکشن ہونے بارہ اور تیرہ فروری کو بینگلورو میں صبح گیارہ بجے سے میگا آکشن کا آغاز ہو جائے گا دو نئی ٹیمیں اس بار آئی پیل میں جڑ چکی ہیں ہر بار آٹھ ٹیمیں ہوتی تھی اب سے دس ٹیمیں ہوں گی لخنو اور احمداباد یہ دو نئی ٹیمیں ہیں جو اس بار سے آئی پیل کا حصہ ہے دونوں نئی ٹیموں نے اپنی اپنی رنڈیتی بنانی شروع کر دی ہے ریٹین کھلاڑیوں کی جو ان کی سوچی ہے وہ جالی کر دیا یعنی ڈرافٹ کھلاڑیوں کی سوچی لخنو کی بات کرے تو کیل راحل مارکس چوینیس اور روی بشنوی یہ لخنو ٹیم میں پک ہوئے ہیں تو وہیں پر احمداباد کی بات کرے احمداباد ٹائٹنز کی اگر ہم بات کرے تو راشد خان ہاردک پانڈیا اور شومن گل کو ٹیم میں چنا گیا ہے ہاردک پانڈیا کو کپتان بنایا گیا لیکن اب احمداباد کی ٹیم جو ہے وہ چنتت ہے احمداباد کی ٹیم کو چنتا ستا رہی ہے کہ ہاردک پانڈیا کو کپتان تو بنا دیا ہے لیکن ہاردک پانڈیا فٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی چوبیس گھنٹے پہلے کی ہی بات ہے کہ ہاردک پانڈیا نے رنجی کھیلنے کے لیے منا کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئی پیل دو ہزار بائیس پر فوکس کر رہے ہیں وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر فوکس کر رہے ہیں اس بجے سے وہ رنجی نہیں کھیلیں گے جبکہ بی سی سی آئی پریسیڈنٹ سورف گانگولی نے انہیں کہا تھا کہ رنجی کھیلیا اور اپنا فارم واپس پائی ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ پوری طرف فٹ نہیں ہے تو اب احمد آباد کی جو ٹیم ہے جو اونرز ہیں ان کو یہ چنتہ ستا رہیے کہ ہاردک پانڈیا اگر رنجی کے لیے فٹ نہیں ہے تو آئی پیل کے لیے وہ پوری طرف فٹ کیسے ہوں گے اور اگر وہ آئی پیل کے لیے پوری طرف فٹ نہیں ہے تو پلان بی پر کام شروع ہو چکا ہے احمد آباد کی ٹیم نے ہاردک کا ریپلیسمنٹ بھی ڈھون لیا ہے ریپورٹس کی مانے تو احمد آباد کی ٹیم میگا آکشن میں ہاردک کے پلان بھی یعنی کپتان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ایک ریپلیسمنٹ ڈھون لیا ہے اور وہ نام ہے سوریش رائنا سوریش رائنا ہاردک پانڈیا کے احمد آباد ٹیم میں کپتانی کا وکلپ ہوں گے میگا آکشن میں احمد آباد ٹائٹنز سوریش رائنا کو ٹارگیٹ کرے گی اگر ہاردک پانڈیا فٹ نہیں ہوتے ہیں تب اس کنڈیشن میں ہاردک پانڈیا کو ریپلیس کریں گے سوریش رائنا احمد آباد ٹائٹنز میں بطور کپتان آپ کو بتاتے سوریش رائنا آئی پیل میں سربادھیک رن بنانے والوں میں تیسرے بلنباز ہیں وہ دو سو سے زیادہ آئی پیل میچوں میں پانچ ادار پانچ سو سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں ایک شتک 49 اردشتر سوریش رائنا کو کپتانی کا علوبہ ہے گجلات لائنس کی وہ کپتانی کر چکے ہیں تو اس لحاظ سے احمد آباد ٹائٹنز ہاردیک پانڈیا کے ریپلیسمنٹ کے طور پر سوریش رائنا کے نام پر ویچار کر رہے اور میگا آکشن میں ہمد آباد ٹائٹنز سوریش رائنا پر داؤں لگا سکتی ہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ہاردیک پانڈیا کے ریپلیسمنٹ کے طور پر سوریش رائنا ایک بہتر وکلپ ہے آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمیں کمیٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں سپورٹس فیک